پاکستان میں ان دیروں اراکی کردستان کے علاقے اسطلق رکھنے والے مالالی محمود کردی رامی ایک شخص کا سوشل میڈیا پر کافی چرچہ ہے اور بظاہر کئی افراد ان سے ملنے اور علاج کروانے کی خواہش رکھتے ہیں یہاں تک کہ چند روز قبل اسلام آباد کے ڈپٹی کمشنر حمزہ شفقات نے ایک ٹویٹ میں کہا تھا کہ انہوں نے یہ سنا ہے کہ اسلام آباد میں کوئی روحانی مالج موجود ہیں جس سے رابطے کے لئے لوگ ان کے محکمے ڈپٹی کمشنر آفیس سے رجوع کر رہے ہیں ڈپٹی کمشنر نے اپنے ٹویٹ میں کسی کا نام تو نہیں لیا لیکن ان دیروں اسلام آباد میں مالالی کردستانی ہی موجود تھے مالالی محمود کردی یا مالالی کردستانی خود کو طبیب کہتے ہیں ان کا دعویٰ ہے کہ وہ قرآن اور سنت نبی کی مدد سے جسمانی طور پر معظور افراد کا علاج کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں سوشل میڈیا پر ان کے نام سے ایکونڈ موجود ہیں جہاں چند ویڈیوز میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ وہ لوگوں پر آئے جن نکال رہے ہیں یا قوت بینائی یا قوت سمات سے محروم افراد کو ٹھیک کر رہے ہیں چند روز قبل مالالی کردستانی نے پاکستان آنے کا اعلان کیا تھا اپنے دورائے پاکستان کے دوران وہ پہلے صوبائی دارلوکمت لاہور مہنچے اس کے بعد گزشتہ چند روز سے اسلام آباد میں موجود تھے اسلام آباد میں انہوں نے پاکستان کے کئی سیاسی اور مذہبی شخصیات سے ملاقاتیں بھی کی چند روز قبل پاکستان کے سابق وزیراعظم سید یوسف رضا گلانی نے ان کی رائشگاہ پر ان کا استقبال کیا تھا جس کی ویڈیو بھی جاری کی گئی تھی سابق وزیر فردوس آنشکوان سینیٹر طالح محمود اور دیگر کئی سیاستدانوں کی بھی ان کے ساتھ ملاقاتوں کی تصاویر موجود ہیں پاکستان میں وہ جہاں بھی سفر کر رہے ہیں ان کی رائش پوش علاقوں میں رہی ہے ان کے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر موجود ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اسلام آباد میں وہ سینیٹر طالح محمود کے حمراہ ان کے فارم آوس میں موجود ہیں وہاں لوگ یہ ایک بڑی تعداد ان سے ملاقات کے لیے موجود ہے یہ لوگ بظاہر ان سے علاج کروانے کے خواہ ہیں ان کے یوٹیوب چینل پر موجود ایک ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے وہ علاج کے لوگوں سے اکثر ملاقات کرتے ہیں وہ ایک ویڈیو میں ویلچئر پر بیٹھی ایک میمر خاتون کے قریب کھڑے ہیں اور عربی میں خاتون سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ ڈرنا نہیں ہے بظاہر اس کے بعد وہ اس عورت کی ٹاؤنگ پکڑ کر جھٹکا دیتے ہیں جس سے خاتون کی سسکی نکلتی ہے پھر یہی عمل وہ بظاہر دوسری ٹاؤنگ پر بھی کرتے ہیں اس کے بعد دکھایا گیا ہے کہ وہ ان کی گردن پر گردن کو بھی ایک خاص انداز سے بازو میں دبا کر جھڑکتے ہیں جس سے ایک مرتبہ پھر میمر خاتون کی سسکی سنائی دیتی ہے ساتھی وہ خاتون کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر کھڑا کر دیتے ہیں اور تھوڑا چلاتے ہیں خاتون بمشکل چند قدم لیتی ہے اس کے بعد مالا علی کردستانی ان سے عربی میں کہتے ہیں کہ اب انہیں ڈھرنے کی ضرورت نہیں اب وہ ٹھیک ہو چکی ہے پاکستان میں سوشل میڈیا پر صارف یہ سوال کرتے نظر آ رہے ہیں کہ یہ مالا علی کردستانی ہیں کون کیا ان کے پاس واقعی علاج کرنے کے لیے بظاہر جادوی قابلیت موجود ہے کئی سارفیر نے چند ایسی خبروں کا بھی حوالہ دیا ہے جن کے مطابق چند ماہ پہلے اگست میں مالا علی کردستانی کے دفتر کو ترکی میں پولیس نے سیل کر دیا تھا خبروں کے مطابق گزشتہ برس انہیں دوخہ دیئی کے الزام میں سعودی عرب کے شہر مدینہ میں گرفتار کر لیا دیکھ گیا تھا مالا علی کردستانی کون ہیں یہ سوال ہر کسی سارف کے ذہن میں آتا ہے اگر بات کی جائے ان کے حوالے سے تو ترکی میں وہ اپنا نام مالا علی کلکی استعمال کرتے تھے ان دنوں ان کے فیس بک پیج کے مطابق ان کا نام طبیب مالا علی محمود کردی ہے جبکہ ساتھ ہی اپنے طرف میں انہوں نے اپنا نام علی محمود حسن بھی بتا رکھا ہے ترکی میں مقیم بی بی سی فارسی کے نمائندے مہرداد فرامند کے مطابق مالا علی کردستانی کا تعلق اراکی کردستان کے علاقے ایک علاقے قلق سے ہے جو اربیل شہر سے باہر واقع ہے ابتدا میں انہوں نے قلق میں اپنا ایک کلینک قائم کیا تھا جہاں لوگ بڑی تعداد میں معذور افراد کو ان سے علاج کروانے کی غرض سے لے کر آتے تھے تاہم بعد میں کردستانی حقام نے انہیں کردستان سے بے دخل کر دیا جس کے بعد وہ سعودی عرب چلے گئے صحافی کے مطابق ابتدا میں مالا علی کردستانی انگریز سبان کے استاد تھے تاہم کچھ عرصہ قبل اچانک انہوں نے عالم یا مذہبی شخص کا روب دھار لیا اور مذہبی شخصیات کی طرح لباس پہننا شروع کر دیا اگر بات کی جائے ان کے حوالے سے کہ ان کے پاس مذہب کی تعلیم موجود ہے صحافی کے مطابق ترکی میں مقیم نمائندے کے مطابق مالا علی کردستانی نے کبھی کسی دینی مدرسے سے کوئی شریعت کی تعلیم حاصل نہیں کی عراق اور خاص طور پر عراقی کردستان میں علماء اور مذہبی شخصیات ان کے شدید مخالف ہیں یا حضرت مالا علی کردستانی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اسلامی طریقے سے لوگوں کا روحانی علاج کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اس طرح کی ویڈیوز اور اپ ڈیٹ سے بخبر رہنے کے لیے آپ ماری یوٹیپ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور ہمارے ساتھ جڑے رہی ہے